نو مئی کے منصوبہ سازوں مجرم اور سہولتکاروں کو کٹہرے میں لائے جائے گا شفاف عدالتی اور قانونی کاربائی کے بغیر ملک ایسے اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا آرمی چریف جنرل آسی منیر کی زیرے صدارت فارمیشن کمانڈرز کا عیادہ فارم نے کہا کہ قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مقروح ازائن سے باخبر ہے پروپیگنڈے کا مقصد فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے پروپیگنڈے کرنے والوں کے پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پروکسیز کے ذریعے کی جاتی ہیں ناپاک قوتوں کو یقینی شکست دی جائے گی پاکستان کے دشمن افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں فارم کا بلوچستان میں سماج اور اقتصادی ترقی کے ضرورت پر زور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں اور جنگ جرائم کی مزمت چہدہ کے سالے سواق کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی سپریم کورٹ کا نیب ترامین کیس کی سماعت لائی ملشن نہ کرنے کا فیصلہ ایڈوکیر جنرل خیبہ پکتوں کا درخواست مستر چیف جسٹس نے رباقس دیئے کیس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں جسٹس اتر من اللہ کا اقصریتی فیصلے سے اقتلاب رباقس دیئے کیس پہلے لائی چلتا تھا تو اب بھی لائی چلنا چاہیے بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش رائم بلیو کلر کی شرٹ اور ڈارٹ بلیو کلر کی جینس پیم رکھے تھی وفاقی کورٹ کے وقیر مکتوم علی خان کے دلائل فاجہ ہارس کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازہ بانی پی ٹی آئی نو مائی کے مزید دو مقدمات سے بڑی جڈیشل مجلس پیٹ نے تھانا شہزار ٹاؤن میں درش دونوں مقدمات پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ناکافی شواہد پر بری کرنے کا حکم وکیل مرزا آسم بیک نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی شواہد پیش نہیں کیے جا سکے آور مانکہ گوتھ پر مارنے پر تھانا رمنا میں درش گردی کھا پرچہ کٹ گیا پی ٹی آئی وکلا نئی پنجوتا علی اجاز بکٹر زاہد بشیدار عثمان گل انصر کیانی سمیت پچیس ملزمان نامزد بارہ پولیس اہلکار موقع کے گواہ پنگ جو کرپشن کے خلاف لڑتا رہا اسے اڈیالہ میں ڈال دیا گیا بیماری کا وہانہ بنا کر باہر بھاگنے والے حکومت آتے ہی واپس آ گئے انہیں ہر کیس سے آزاد کر دیا گیا راہنما تحریکن صاحب علی محمد خان کہتے ہیں نیوکلئر پاور پلانٹ والا ملک چالیس منٹ کے فاصلے سے بانی پی ٹی آئی کو نہیں لاسکا بانی پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ تندرست انہیں عوام کے دلوں سے نکالنا ممکن ہے الیکشن ٹریبنل نے اسلام آباد کی دو حلقوں کو الگ الگ کر دیا انہیں ایٹھالیس میں مبجرہ دھاندی کے خلاف اپیل ریٹنے والے لیگی راہنما راجہ خرم نواز کو پندرہ ہزار جرمانہ ریٹرنگ آفیسر انہیں ایٹھالیس کو بھی پندرہ ہزار جرمانہ آئیت الیکشن ٹریبنل نے کہا کہ انہیں ایٹھالیس کی حد تک کیس کی سماعت ابھی باقی ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ آخری موقع دیتے ہیں کوٹ کے آرٹر پر عمل درامت نہ ہوا تو رکنیت موطل ہوگی الیکشن ٹریبنل کی آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایہ مزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیوہ پکتوخہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات اہم قومی اور صوبائی امور سے متعلق بات چی خیوہ پکتوخہ کے مسائل اور صوبائی حکومت کے متعلبات سے متعلق امور پر تھبادلہ کے حال گورنر خیوہ پکتوخہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بڑکوں سے نہیں صوبے کا مقدمہ وفات میں دلیل سے رکھنا ہے پارٹا اور پارٹا کے پاس ٹیکس معاملات پر وزیراعظم سے بات ہوئی میرے اور وزیراعظم کے زلہ کے لوگ اقواہ ہو رہے ہیں ساؤں خیوہ پکتوخہ میں سکیورٹی صورتحال خرار لوڈ شیڈنگ کے خاتمیں کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہے ہیں جہاں بیس سے سو فیصد نقصانات ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کی گئی بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کربائی کی جائے گی وفاقی وزیر طوانائی عویس لاغاری کی پریس کانفریس وفاقی وزیر نے کہا طوانائی کے شعبے میں مسائل ختم کر کے عوام کو سہولت دیں گے روشنگ پاکستان پرگرام کے تحت طوانائی بہران کا خاتمہ ممکن ہوگا سبائی حکومتوں کے طالبوں سے طوانائی کے شعبے میں اصلاحات نا خزیر ہیں اے ان پی سن کے صدر شاہی سہیر اور سابق گورنر سن ڈاکٹر عشرت الباد کے درمیان تیلیفون ایک رابطہ کراچی کی سیاسی معاشی اور امن امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو دونوں رانواؤں کا بجلی بہران اور کراچی میڈکیٹی اور رخصنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا ازال چاہی سید کی کراچی کے مسائل کے حل کریے ڈاکٹر عشرت الباد سے مصبت قدار ادار کرنے کی اپیر چدید گرمی میں برطرین لوڈ شیڈنگ عوام کا پارہ ہائی مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکلائے ہنگو میں مظاہرین نے ہائیوے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گاریوں کے کتاریں لگ رہے ہیں مظاہرین کی حکومہ کے خلاص نارے بازی بنجاب ارسل میں جلسہ دینے والی گرمی لاہور ملتان پرستاباد میں پارہ پینتالیس ڈگری کو چھو گیا جیکابال لڑکانہ میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری ریکارڈ سات کبال چیالیس سبی اٹھالیس گراچی میں درجہ حرارت سنتیس ڈگری ریکارڈ فیول ایڈجسمنٹ لی ٹو بی مہنگی بشری مسین مہنگی کرنے کی تیاری بشری فیشنر تین روپے اٹھالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکار نیپرا آج درخواست پر سامات کرے گا سی ٹی پی اے نے قیمتوں میں اضافہ اپریل کے فیول ایڈجسمنٹ کی مرک میں مانگا منظوری سے سارفین پر شانتی سارف کا اضافی بوچ پڑے گا یکم جون سے پیٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول پانچ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر تین کمی متبقی گوگڑا 31 مئی کو سبھی بیجے گا وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشابت سے حتمی فیصلہ کرے گا پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبت رجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں پیچھتر پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چوہتر ہزار نو سو بارہ کی سطح پر ٹریٹ انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے مہنگا دو سوٹھتر روپے پینتالس پیسے کا ہوگیا ٹوٹ ٹوئنٹی نائن کے نکات پر پاکستان آزبائی جان کی مکمل حمایت کرے گا آزبائی جان کے مطبوزہ کشمیر پر موقف کو سراحتے ہیں وزیر خارجہ ساگدار کی آزبائی جان کے منصب کے امراض نیوز کانفرنس آزبائی جان کے وزیر خارجہ نے کہا دونوں موارک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں مختلف چوم میں شراقہ داری چاہتے ہیں سکافت تعلیم اور پارلیمانی وفود کی تبادلوں پر بھی بات اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی ظہور کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحت سزا موتل اسلام آباد ہائی کون نے سزا موتلی کی متفارق درپاس منصور کر لی جسٹس موسیل افرکیانی کا اے ایس آئی سہور کو دو لاکھ روپے کے سمارت میں مشل کے داخل کرانے کا حق پاکستان کے لیے تاریخی دن دوسرا کیومنیکیشن سیٹلائٹ آج خلا میں بھیجا جائے گا پاکست ایم ایم وان چین کے شی چونگ سیٹلائٹ سینٹر سے خلا میں بھیجا جائے گا سپارکوں کے مطابق ایک زمین سے مداد تک پہنچنے میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں سیٹلائٹ سے پاکستان میں تین ترین انٹرنٹ کی سہولت راہم کی جا سکتی ہے موسیقی